شروع میں ایک خوبصورت لڑکی دکھائی گئی ہے جس کا نام گریٹا ایونس ہے وہ یوں کہ اس لیے آئی ہے کیونکہ اسے نانی کی نوکری مل گئی ہے اسے نگرا کی نوکری مل گئی ہے اور یہ ایک امیر خاندان تھا گریٹا گھر میں داخل ہوتی ہے اور باہر اپنے جوتے اتارتی ہے کیونکہ پورا گھر مکمل طور پر کالین سے بچھا ہوا تھا گریٹا گھر کی تلاش کے دوران ایک لڑکے سے ملتی ہے اور اس کا کام ہفتہ وار سپلائی کرنا تھا کیونکہ یہ سپلائیر دلکش اور مزہکہ خیز تھا پھر وہ گھر کے سربراہ سے اپنی بیوی کے نام پر ملتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اسے اپنے بیٹے کا خیال رکھنا ہے چونکہ دینے والی بات وہ تھی جب وہ گریٹا کو اپنے بیٹے سے ملواتے تھے اور جسے وہ اپنا بیٹا کہہ رہے تھے بس ایک گڑیا تھی وہ گڑیا کے ساتھ ایسا برطاؤ کر رہے تھے جیسے یہ کوئی زندہ چیز ہو گریٹا انہیں نظر انداز کرتی ہے اور وہ اس سب کو مزے کے طور پر لے رہی تھی بعد میں اسے احساس ہوا کہ یہ حقیقت تھی اور سر اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کے بارے میں سنجیدہ تھے پھر کچھ عجیب ہوتا ہے کہ اس کے جوتے غیب ہو جاتے ہیں جو اس نے گھر کے باہر اتار دیئے سر کی بیوی کہتی ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کو کرنا چاہیے اس رات جوڑے نے گریٹا کو بتایا کہ ان کا بیٹا اسے پسند کرتا ہے تم پہلے نگرا ہو جسے ہمارے بیٹے نے پسند کیا اور سربرا گریٹا اسے کہتا ہے کہ اسے اپنے کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے ان کے بعد گریٹا گھر کی ذمہ داری سمحہ لے گی جانے سے پہلے سربرا نے گریٹا کو گھر کے اصول بتایا یہ عجیب اصول تھے اور اسے ان پر عمل کرنا ہوگا اور پہلا اصول یہ تھا کہ اگریٹا کو اپنے بیٹے کو اونچی آواز میں جگانا ہے پھر اسے سر کے بیٹے کے کپڑے بدلنے پڑتے ہیں اور دوسرا اصول یہ تھا کہ اگریٹا کو اپنے بیٹے کو اونچی آواز میں کہانی سنانی پڑتی ہے کیونکہ ان کے بیٹے کو یہ سب پسند ہے اور وہ آخری اصول بتاتا ہے کہ اگریٹا کو اونچی آواز میں گانے بجانے ہوں گے بچا ہوا کھانا ضائع نہیں ہوگا اس لیے اسے فریزر میں رکھ دیں اور آپ کو روزانہ گھر کے باہر چوہے کے جال کو ٹھیک کرنا ہوگا تو گھر میں چوہے داخل نہیں ہوں گے یہ اصول اگریٹاو کو بتانے کے بعد سر اپنی بیوی کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ پر سکون ہو جاتی ہے اور اسے سنجیدگی سے نہیں لیتی اور یہاں تک کہ کسی اصول پر عمل نہیں کرتی گریٹاو گھر پر اکیلی تھی اور لینڈ لائن پر کال کرتے ہوئے اپنی بہن سے بات کرنا شروع کر دی وہ اسے اپنے پرانے دوست کے بارے میں بتاتی ہے اور بتا رہی تھی کہ اس کا دوست آج بھی اس کے بارے میں پوچھتا ہے گریٹا کا دوست ایک شریر آدمی تھا گریٹا اسے پسند کرتی ہے لیکن وہ اسے مارتا ہے گریٹا کسی وجہ سے یہاں نوکری کے لیے آئی ہے گریٹا گھر میں سکون سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور پھر اسے احساس ہوا کہ گڑیا اپنی جگہ بدل رہی ہے گریٹا اگلے منظر میں سپلائر سے بات کرتی ہے اور وہ سربرا کے بیٹے کو بتاتا ہے جو بیس سال قبل آگ میں مر گیا تھا تب سے یہ خاندان اس گڑیا کو اپنا بیٹا مانتا ہے یہاں ان کا رشتہ مضبوط ہو رہا تھا فراہم کنندہ اسے ڈیٹ کے لیے مدو کرتا ہے اور گریٹا اپنے پسندیدہ لباس کو ڈیٹ پر لے جاتی ہے وہ نہانے کے لیے جاتی ہے اور یہاں ایک عجیب سا سایا نظر آتا ہے اور یہ اگریٹا اپنے کا لباس اور زیورات چرہ لیتا ہے گریٹا نہانے کے بعد واپس آتی ہے لیکن اسے اپنا لباس اور زیورات نہیں ملے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ اس گھر میں شاید اس کے علاوہ کوئی ہے گریٹا ایک عجیب کمرہ دیکھتی ہے اور جب وہ اندر جاتی ہے تو کوئی دروازہ بند کر دیتا ہے سپلائر جو گھر سے باہر گریٹا لینے آیا ہے وہ بار بار گھنٹی بجاتا ہے وہ گریٹا کو پکارتا ہے لیکن وہ کیسے آ سکتی ہے وہ اس کمرے میں پھسی ہوئی تھی وہ چلاتی ہے لیکن اس کی آواز سپلائر تک نہیں پہنچ رہی تھی لیکن گریٹا جواب نہیں دے رہا تھا حالانکہ وہ گھنٹی بجا رہا تھا اور سپلائر اتنی دیر انتظار کر رہا تھا پھر وہ چلا جاتا ہے گریٹا کو دکھایا گیا ہے جسے کمرے میں ایک عجیب سا سایا نظر آتا ہے گریٹا کو دیکھتے ہی پاؤں پھسل گیا اور وہ گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد صبح ہوتی ہے صبح کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور گریٹا اس سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے کمرے سے باہر آنے کے بعد وہ سپلائر کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتا ہے کہ رات کو اس کے ساتھ ہونے والے واقعات وہ بتاتی ہے کہ اسے اس گھر کی دیواروں سے عجیب اور غریب آوازیں سنائی دیتی ہے یہ سب سن کر اس کی سہیلی کہتی ہے بیٹھو ایک بات بتاؤں وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کا بیٹا جو جل کر مر گیا وہ عجیب تھا ایک بار گھر کے سربراہ نے نشے میں دھت مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا عجیب ہے یہ سن کر گریٹا سوچتی ہے کہ شاید اس گڑیا میں ان کے بیٹے کی روح ہے اور اگلے دن گریٹا اپنے جوتے اپنے کمرے کے باہر ایک ترتیب سے دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ گڑیا خود بیڈ پر بیٹھی تھی اور وہ کاغذ تھا جس پر قوائی لکھے ہوئے تھے سربراہ نے اس پر گھر کے اصول لکھے ہیں جن پر گریٹا کو عمل کرنا ہوگا گریٹا خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور پھر اچانک اس کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی وہ فون اٹھاتی ہے اور وہاں اس گڑیا کی آواز آئی اور وہ سرگوشی کرتی ہے آؤ میرے ساتھ کھیلے یہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے گریٹا اپنے کے لیے گریٹا کو بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب یہ اچھا برطاؤ کرے گا پھر وہ اپنے کمرے کے باہر دیکھتی ہے کہ باہر کسی نے سینڈوچ رکھا ہے وہ سمجھ گئی کہ گڑیا میں ان کے بیٹے کی روح ہے اور اب وہ اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی دوسری طرف سر اپنی بیوی کے ساتھ دکھایا گیا ہے وہ چھٹی پر تھے اور دریا میں ڈوب کر ختم ہو گئے انہوں نے مرنے سے پہلے ایک خط اپنے بیٹے کے لیے اور ایک خط گریٹا کے لیے چھوڑا ہے انہوں نے اس میں عجیب باتیں لکھی ہیں جیسے اب گریٹا تمہاری ہے فراہم کنندہ کو اگلے دن سر اور اس کی بیوی کے لکھے ہوئے خطوط گریٹا کو لاتے ہوئے دکھایا گیا ہے وہ اس سب کو نظر انداز کرتی ہے اور ڈرتی تھی کہ وہ اس گھر سے باہر جانا بھی نہیں چاہتی وہ اپنے دوست کو بتاتی ہے کہ گریہ اکثر اپنی جگہ بدلتی ہے اور یہ اس وقت کرتا ہے جب کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کی روح شرمیلی ہے یہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا اس لیے یہ لوگوں کی غیر موجودگی میں اپنی جگہ بدل لیتا ہے یہ بات چیت کے لیے دیواروں پر دستک دیتا ہے گریٹا سپلائر سے کہتی ہے جو اس کا دوست تھا کہ آؤ میں تمہیں ایک چھوٹا سا ثبوت دکھاتا ہوں وہ گڑیا کو کمرے میں رکھتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے اور کچھ دیر بعد جب دروازہ کھلا تو گڑیا نے اپنی جگہ بدل لی اس کی سہیلی یہ دیکھ کر چانک جاتی ہے اور کہتی ہے سنو اس میں کوئی شیطانی روح ہو سکتی ہے لڑکا کہتا ہے گریٹا میں آپ کو ان کے بیٹے کی کہانی سناتا ہوں بیس سال پہلے ایک لڑکی اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتی تھی وہ اس کی دوست تھی لڑکی اپنے بیٹے کی ساتھ وہ سالگرہ پر غیب ہو گئی اور پولیس نے کہا کہ انہیں اس کی لاش جنگل میں ملی ہے اس کی کھوپڑی بری طرح کچھلی گئی تھی اور اس سے پہلے کہ پولیس ان کے بیٹے سے تفتیش کرتی ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی ان کا بیٹا اس آگ میں مر گیا گریٹا اسے اپنی ماضی کی کہانی بھی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا دوست جسے میں پسند کرتا تھا وہ مجھے مارتا تھا اس لیے میں نوکری کے لیے ان سب سے ناراض ہو کر یہاں آیا ہوں پھر گریٹا کے دوست کو یہاں آتے ہوئے دکھایا گیا ہے کیونکہ اس نے اس کا پتا اس کے خاندان کے رکن سے لیا ہے وہ یہاں گریٹا لینے آتا ہے اور اپنے لیے اگلے دن کے ٹکٹ بھی بک کرواتا ہے یہ وہ لڑکا ہے جو یہاں گریٹا کو لینے آیا ہے جس کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ اسے مارتا تھا وہ اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا تھا لیکن اب وہ اسے لینے یہاں آتا ہے اور انگریٹا گڑیا سے مدد مانگتی ہے میری مدد کرو میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اس رات جب سب سو رہے تھے تو ان کے چہرے پر مردہ چوہوں کا خون گرتا دکھایا گیا ہے اور کسی نے اپنی کھلکی پر خون سے اگیٹ آؤٹ لکھا ہے لڑکا یہ دیکھ رہا تھا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگریٹا نے یہ سب کیا ہو اور پھر اسے وہاں رکھی گڑیا کو توڑنے کی تمبی کی وہ کہتا ہے دیکھو اگریٹا اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو میں اس گڑیا کو توڑ دوں گا اسی دوران سپلائر بھی آ جاتا ہے اور لڑکے کو گڑیا توڑنے سے منع کرتا ہے لڑکا غصے میں تھا اور پھر گڑیا کو ٹیبل سے مارا اس نے گڑیا کو توڑا اور اس کے ٹوٹے ہی گھر کے چاروں طرف آوازیں آنے لگیں اچانک گھر کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے زخمی ہو جاتا ہے وہ لڑکا جو گریٹا کو لانے آیا تھا ایک انسان کو آئینے کی جگہ سے ظاہر ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے اس کے چہرے پر نقاب تھا اور یہ انسان اس پر حملہ کرتے ہوئے لڑکے کو ختم کر دیتا ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس گھر کے سربراہ کا بیٹا تھا اس کا نام براہمس تھا اور اس سے پتا چلتا ہے کہ گھر کے سربراہ نے اپنے بیٹے کو بیس سال سے چھپا رکھا ہے یہ لڑکا بیس سال پہلے اپنے دوست کو قتل کر چکا ہے اس لیے اس کے والدین نے اسے پولیس سے بچنے کیلئے چھپا رکھا ہے وہ سب کے سامنے دکھاتے ہیں کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا ان کا بیٹا زندہ تھا اور اس گھر میں تھا اور گریٹا اس کی وجہ سے سب کچھ محسوس کر رہی تھی سر کا بیٹا برہم ابھی زندہ تھا اور یہ سب کر رہا تھا اور گریٹا اس کے پیچھے گھڑیا پر غور کر رہی تھی گریٹا کے دوست کو ختم کرنے کے بعد برہم سپلائر اور گریٹا کے پیچھے تھا وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا گھر کی دیواریں سیل کر دی گئیں اور گھر سے باہر جانے کا راستہ نکال لیا انہیں ایک خفیہ کمرہ ملتا ہے جو دیواروں کے اندر تھا اور یہ برہم سو کا کمرہ تھا ہاں وہ برسوں سے یہاں رہ رہا تھا اس نے یہاں گریٹا بنائی ہے اور برہم نے اگریٹا کے کپڑے چرائے ہیں اس نے اس کے کپڑے چرائے اور اپنی گلیا پر پہن لیے گریٹا کو گھر کے سربراہ کا اخری خط ملتا ہے اور وہ خط پڑ کر حیران رہ جاتی ہے انہوں نے اس کے لیے گریٹا کو گھر میں چھوڑ دیا اور اس دوران برہم ان کے پیچھے آ جاتا ہے وہ گریٹا کے دوست کو بے دردی سے مارتا ہے اور گریٹا کو گھر سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا اور وہ کسی طرح گھر سے باہر نکل گئی برہم بھاگتے ہوئے کہتا ہے سنو گریٹا اگر تم واپس نہیں آوگے میں تمہارے دوست کو اسی طرح ختم کروں گا جس طرح میں نے گھر کے سب کو ختم کیا ہے گریٹا گھر سے بھاگتی ہے لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنے دوست کو بچانا ہے کچھ دیر بعد وہ واپس آتی ہے اور کہتی ہے دیکھو برہم میں صرف تمہاری وجہ سے واپس آئی ہوں اس نے اپنی پچھلی جیب میں سکریو ڈرائیور رکھا ہوا ہے اور برہموہے سے کہتا ہے دیکھو تمہیں اصول کے مطابق سونا ہے برہم اس کی بات مان کر سو جاتا ہے اور سونے سے پہلے اس سے گوڈ نائٹ بوسا مانتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب آتا گریٹا اس پر سکریو ڈرائیور سے حملہ کرتا ہے اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور وہ برہم کو زخمی کر دیتی ہے وہ اپنے دوست کو گاڑی میں لے کر گھر سے بہت دور چلی جاتی ہے فلم کے آخری سین میں برہم دکھایا گیا ہے وہ ابھی تک زندہ تھا اور اپنی گوڑیا میں شامل ہو رہا تھا اب میں ایڈی بوائے پارٹ دو کی وضاحت کروں گا شروع میں ایک جوڑے کو دکھایا گیا ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام جود ہے اور اس کے والد نوکری کی وجہ سے گھر سے باہر رہتے تھے ایک دن جود اور اس کی ماں گھر میں اکیلے تھے ایک ڈکیتی ہوئی اور اس دوران جود کی ماں زخمی ہو گئی جود اور اس کی ماں اس واقعے کے بعد خوفزدہ ہو گئے جود اس ڈکیتی کے بعد خوفزدہ ہو گیا اور اپنے والدین سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا وہ گونگا تھا پانچ مہینے گزر گئے اور پانچ ماں گزرنے کے بعد بھی گونگے ہیں اس واقعے کے بعد جود کی ماں بھی رات کو ڈر جاتی ہے اس کے والد اپنے خاندان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کو ایک پرامن جگہ پر لے جائے گا وہ ایک گھر قرائے پر لیتا ہے اور پھر اپنے خاندان کے ساتھ وہاں شفت ہو جاتا ہے اور وہاں وہ وہ بہت بڑا گھر دیکھتے ہیں جو ہم نے فلم کے آغاز میں دیکھا تھا امیر گھرانے کا گھر اور ان کا بیٹا دیواروں میں رہتا تھا جود کو اس بڑے گھر کے باہر ایک دبی ہوئی گڑیاں ملی یہ پچھلی فلم جیسی گڑیاں تھی اور وہ اپنے والدین کو دکھاتا ہے وہ اس گڑیاں کو گھر لے جاتے ہیں اور اس کی ماں اسے صاف کرتی ہے گڑیاں کی صفائی کرتے ہوئے اجود کی ماں کو اس کے کپڑوں سے ایک نوٹ ملا یہ وہ نوٹ تھا جس پر قوائد تحریر تھے جسے گڑیاں کے لیے فالو کرنا پڑتا ہے جود اس گڑیاں کے ساتھ وقت گزار رہا تھا اور حیرت انگیز طور پر جود نے اس گڑیاں کا نام برہم رکھا جود لکھتے ہوئے اپنے والدین سے بات کرتا ہے اور اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ گڑیاں نے اپنا نام خود چنا ہے ایک آدمی کو دکھایا گیا ہے جو اس علاقے کا محافظ ہے اور اس کے پاس ایک کتہ بھی ہے جود اپنے والدین کو تحریر کے ذریعے بتاتا ہے کہ اس کی گڑیاں اس آدمی کے کتے کو پسند نہیں کرتی وہ کہتا ہے کہ گڑیاں اس سے بات کرتی ہے اب وہ گڑیاں کے ساتھ رہ رہا تھا اور ایک رات وہ گڑیاں سے باتیں کر رہا تھا جودز اکے والدین یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کا بیٹا بات کر رہا ہے اگلے دن جود کچھ اصول لکھتا ہے اور اپنے والدین کو دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ گڑیاں نے انہیں بنایا ہے ایک اصول تھا کہ اجود اس گڑیاں کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور اس کے والدین سوچ رہے تھے کہ اجود یہ سب کر رہا ہے وہ اسے کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ اسے اس سب سے خوش دیکھ رہے تھے حیران کن بات یہ تھی کہ اسی دن جوز اکی ماں کو ایک گڑیاں مل گئی اور یہ پھٹا ہوا تھا جب وہ اس سے پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ گڑیاں نے ایسا کیا ہے کیونکہ اسے یہ پسند نہیں ہے اس لیے اسے برباد کر دیا ہے اس کی ماں سوچ رہی تھی اور جود جھوٹ بول رہا ہے اور اب وہ اسے سزا دے رہی ہے اسے کمرے میں بند کرتے ہوئے گڑیاں کا چہرہ مڑا ہوا دکھایا گیا ہے اور اگلے منظر میں اس کی آنکھیں بھی حرکت کر رہی تھی یہ گڑیاں اپنی جگہ بدل رہی تھی جود کی ماں کو اس پر شک ہو رہا تھا لیکن وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے یہ سب نظر انداز کر دیتی ہے اگلے منظر میں اس شہر کی حفاظت کرنے والا آدمی دکھایا گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا کتہ غائب ہو گیا ہے اور یہ بات جود کو بتا رہا تھا اور ہمیں پتا چلا کہ اس شخص کو اس گڑیاں کے بارے میں کچھ معلوم ہے جو وہ سب سے چھپا رہا تھا جود کی ماں گڑیاں کو چیک کرتی ہے اور پھر اس کے منح سے کچھ عجیب و غریب چیزیں نکلتی ہیں وہ ڈر جاتی ہے اور چیخ اٹھتی ہے جود کے والد یہ سن کر یہاں آگئے لیکن سب کچھ نارمل تھا اور لگتا ہے کہ اس کی بیوی نے پھر ڈراؤنے خواب دیکھے ہیں اگلے دن جود کی ماں اس کی ڈرائن دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے جود نے اس آدمی کے کتے کو ختم کرنے کے لئے ڈرائن بنائی ہے اور اس کے والدین کو بندوق اور عجیب و غریب چیزوں سے ختم کیا ہے جود کو کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے برہم سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اس شخص کو ختم کر دے گا اس کا رویہ بدل گیا تھا اور وہ اس گڑیا جیسا لباس پہنتا تھا وہ اپنے والدین کو برہم کے اصولوں کو سمجھاتا ہے ایک اصول تھا کہ مہمانوں کی اجازت نہیں ہے ایک دن اس کے والد نے کہا کہ ہمارے گھر مہمان آرہے ہیں لیکن جود کہتا ہے کہ میرا دوست برہم ناراض ہو رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مہمان یہاں آئے اس پر اس کی ماں اسے رات کے کھانے کی میز پر بیٹھے رہنے کے لیے شائع کرتی ہے اچانک کھانے کی میز جھگ جاتی ہے اور اس کی ماں سوچتی ہے کہ یہ جود نے کیا ہے اس کا باپ آتا ہے اور یہ سب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام اکیلے اس چھوٹے جود نے نہیں کیا اسے شک ہے کہ اس کی بیوی نے ایسا کیا کیونکہ وہ ذہنی طور پر پریشان رہتی تھی دوسری طرف اس آدمی کے کتے کو جنگل میں مردہ دکھایا گیا ہے ڈائننگ ہال میں جود کے اس فیل کی وجہ سے اس کی ماں اسے ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے جود گڑیا کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے اور اس گھر میں چلا جاتا ہے جو برہم کا گھر تھا جہاں وہ رہتا تھا جود کی ماں اسے ڈھونڈ رہی تھی اور اس بڑے گھر تک پہنچ گئی جود کی ماں عجیب محسوس کر رہی تھی اور اجود کو دیکھتی ہے جس نے ماسک پہن رکھا تھا اس کے پاس وہ گڑیا ہے اور اس کا باپ بھی آ گیا وہ آدمی جو محافظ تھا برہم کی کہانی اجود کے والدین کو سناتا ہے وہ کہانی سنا رہا تھا جسے ہم نے فلم کے حصہ ایک میں دیکھا تھا وہ شخص کہتا ہے برہم پاگل ہو گیا ہے کہ اس نے دو لوگوں کے ساتھ خود کو ختم کر لیا ہے جودز اک کے والد یہ کہانی سن کر حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ اجود نے گڑیا کا نام برہم رکھا ہے ابھی وہ سوچوں میں تھا کہ میرے بیٹے نے گڑیا کا نام برہم رکھا ہے اور وہ اچانک ٹھیک ہو گئی ہے وہ ہم سے بات کر رہا ہے اور اگلے دن جود کے والد کے مہمان ان کے گھر آئے جود گڑیا کا لباس زیب تن کیے بیٹھا تھا مہمانوں میں ایک جوڑا اور دو بہن بھائی تھے مہمانوں کے بچے اجود اک کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ تمہاری گڑیا ذہنی ہے ہمیں لگتا ہے تم بھی ذہنی ہو اور گڑیا یہ سب سن رہی تھی اچانک بچہ ایک چھڑی پر گر جاتا ہے تیز دھار ڈنڈا اس کے سینے پر وار کرتا ہے اور اجودز اکے والد لڑکے کو اپنے دوست کے ساتھ ہسپتال لے گئے جود اور اس کی ماں گھر پر تھی اس کی ماں نے گڑیا کو باہر چھوڑ دیا اور پھر نٹ پر گڑیا کی تاریخ تلاش کی کلاشی کے دوران اسے پتا چلا کہ اس گھر میں کئی وارداتیں ہو چکی ہیں جود کی اور ماں یہ سب پڑھ کر ڈر جاتی ہے تب اسے معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا گھر پر نہیں ہے اور گڑیا بھی گھر پر نہیں تھی وہ دونوں غائب ہو گئے پھر آدمی آتا ہے وہ کہتے ہیں برہم نے مجھ سے اس گڑیا کو دفن کرنے کو کہا تو جود رس گڑیا کو آسانی سے تلاش کر لے گا برہم وہے کی روماسوم کو تلاش کرتی ہے اور اب وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس شخص کی روپ ہی برہم کے کنٹرول میں تھی وہ جود کی ماں کو پھنساتے ہوئے اس کا راستہ روک رہا تھا اس لیے وہ اپنے بیٹے کو بچانے نہیں جائے گی جود کی ماں چالاکی سے آدمی پر اپنی بندوق سے حملہ کرتی ہے اور پھر بندوق لے کر گھر کے اندر چلا گیا جود کا باپ ایک آدمی سے ملتا ہے اور اسے برہم کے شکار کے بارے میں بتاتا ہے یہاں جود کے والد کو پتا چلا کہ وہ آدمی برہم کے ساتھ بھی ہے یہ سن کر وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا جود کی ماں برہمس کے گھر پہنچی اور اپنے بیٹے کو وہاں دیکھتی ہے اس نے دوبارہ ماسک پہن لیا ہے اس کے ہاتھ میں گڑیا تھی اور اس کی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے دیکھو بیٹا میری بات سنو میں تمہاری ماں ہوں لیکن جود اپنی ماں کے ہاتھ سے بندوق چھین لیتا ہے وہ اپنی ماں پر گولی چلانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے والد آجاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے اس کا باپ ڈنڈا مارتے ہوئے گڑیا کو توڑ دیتا ہے اس کے بعد اجود ہوش میں آتا ہے اور فوراً اپنے والدین کے پاس آتا ہے اب خاندان ایک ساتھ تھا آدمی آتا ہے اور گڑیا کو دوبارہ شامل ہوتے دکھایا جاتا ہے اب گڑیا کا کالا برا چہرہ ہے اور گڑیا اپنی طاقت سے آدمی کو ہوا میں اڑاتی ہے پھر اسے آگ لگاتے ہوئے اسے ختم کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ گڑیا اپنے والدین سے کچھ کہتی اور اجود انہیں پھر سے گڑیا کو پیارے انداز میں دیکھا وہ اسے اٹھاتا ہے لیکن پھر اسے قریب ہی آگ میں پھینک دیتا ہے اس کی وجہ سے گڑیا کی شیطانی طاقتیں ختم ہو گئیں اب اجود اور اس کے والدین اپنے آبائی شہر لوٹ گئے انہیں خوش دکھایا گیا ہے اور سب کچھ نارمل تھا لیکن ان کا بیٹا وجود اور ماسک پہنے برہم سے بات کرتا ہے یہاں ہم دریافت کرتے ہیں کہ شاید برہم کی روح ابھی بھی دنیا میں ہے روح نے اپنی طاقتوں کے ذریعے اجود کو کنٹرول کیا ہے یا شاید روح ابھی بھی اجود کے اندر ہے یہاں یہ فلم ختم ہوتی ہے شکریہ موسیقی